بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر آ رہی ہے کہ چین نے خطے میں بھارت کا گھیراؤ کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھانے شروع کر دیئے ہیں اور بنگلہ دیش کا اہم ترین اسٹریٹیجک ائرپورٹ چین کے حوالے کر دیا گیا ہے جس پر انڈیا نے شدید اعتراض اٹھایا ہے جبکہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے انڈیا ہائی کمیشنر سے ملنے سے انکار کر دیا ہے اسی طرح بھارت کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے فنگر فور سے پیچھے ہٹنے سے انکار کے بعد عرونہ چل پردیش پر خطرات کے بادل بن لارہے ہیں اور اس نے طببت بارڈر پر چینی فوج کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے سیٹلائٹ ایمیجز لینا شروع کر دی ہیں دوسری طرف بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کر بائیو وارفیر کا حصہ بننے جا رہا ہے جسے پاکستان نے سختی سے مسترد کر دیا ہے اسی طرح پاکستان کے ائر چیف مارشل نے گزشتہ دنوں گلگل بلتستان کا اچانک دورہ کیا تھا جہاں پر ائر فورس کی جانب سے جنگی مشکو کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس کے بعد انڈیا کا کہنا ہے کہ جی ایف سیونٹین کی تیناتی کے بعد اب ٹو فرنڈ وار کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اسی اسنا میں اقوام متحدہ نے ایکسکلوزیو ریپورٹ جاری کرتے ہوئے افغانستان پر الزام لگائے ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشتگردوں کو پناہ دیتا رہا ہے اور انڈیا بھی دہشتگردوں کا ٹھکانہ بنتا جا رہا ہے آخر خطے میں معاملات کس جانب جاتے جا رہے ہیں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام اس وقت انڈیا کو خطے میں بڑا جھٹکہ لگنے جا رہا ہے انڈیا کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اس کے ہاتھ سے نکل کر پاکستان اور چین کی جانب جا چکا ہے دی ہندو نامی انڈیا اخبار کا کہنا ہے کہ جب سے شیخ حسینہ واجد 2019 میں دوبارہ الیکٹ ہوئی ہیں اس کے بعد سے انڈیا کے تمام پروجیکس سوس تروی کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ ڈھاکہ میں انڈیا ہائی کمیشنر ریوہ گنگولی داس گزشتہ چار مہینوں سے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح بنگلہ دیش کی پرائیم منسٹر سے ملاقات ہو جائے اور بار بار اپوائنمنٹ لینے کے باوجود بنگلہ دیش کی پرائیم منسٹر نے انڈیا ہائی کمیشنر سے نا صرف ملنے سے انکار کیا بلکہ انہی دنوں بنگلہ دیش نے اپنی پالیسی میں تبدیلیاں لاتے ہوئے چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شروع کر دیئے ہیں اور چین کے بعد اب بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ بنگلہ دیش کا جو سب سے بڑا فیصلہ جس نے انڈیا کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے وہ ہے سیلیٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی توسی کا معایدہ جسے اسمانیہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے جو چائنیز کمپنی کو حوالے کیا گیا ہے انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح چین کو سیلیٹ ائرپورٹ کا ٹھیکہ نہ ملے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سیلیٹ نامی علاقہ آسام کے قریب واقع ہے اور آسام سے چالیس سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے انڈیا کو خدشہ ہے کہ چونکہ آسام میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور چین اسے خفیہ طور پر سپورٹ کرتا رہا ہے اگر چین سیلیٹ کے مقام پر آ کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے باغیوں کو اسلہ سپلائی کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور یہاں سے فلائٹیں بھر بھر کر آسام میں اترا کریں گی اور چین جب چاہے یہاں سے بیٹھ کر بھارت کی مشرقی ریاستیں بشمول آسام میں بھارت کے لیے کسی بھی وقت مشکلات کھڑی کر سکتا ہے اسی لیے انڈیا کا بنگلہ دیش پر ہمیشہ سے پریشر رہا ہے کہ وہ اس اہم اور اسٹریڈیجنگ مقام پر چین کو نہ آنے دے لیکن انڈیا کے تمام پریشر کو بالائے تاک رکھتے ہوئے بنگلہ دیش نے انیس اپریل کو چین کے ساتھ ایک بڑا معایدہ کیا تھا جس کے مطابق چین سلٹ میں واقع عثمانیہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی مزید توسیح کا کام کرے گا جس کی لاغت دو ہزار ایک سو سولہ ٹکا بتائی گئی ہے اور یہ تین سالوں میں کمپلیٹ ہوگا اور اب خبر آئی ہے کہ یہ کانٹریک بقاعدہ چین کو اوفیشل لیول پر دے دیا گیا ہے اور چینی کمپنیاں وہاں پر آنا شروع ہو چکی ہیں انڈیا نے الزام لگا ہے کہ چین اس علاقے کو بھارت کے خلاف استعمال کرنے جا رہا ہے اور چین ائرپورٹ کی توسیح کے نام پر وہاں پر انٹیلیجنس نیٹورک قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ انڈیا کا اسٹرنگ آف پرل اسٹریڈیجی کے تحت گھیراو کیا جائے جبکہ اس پروجیکت کو رکوانے کے لیے انڈیا نے سر توڑ کوششیں کی اور دھاکہ میں موجود انڈیا ہائی کمیشنر ریوہ گنگولی داس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بنگال کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد سے ملاقات کر کے اس پروجیکت کو رکوانے کی کوشش کرے اور اپریل کے مہینے سے لے کر اب تک انڈیا ہائی کمیشنر اپائنمنٹ لینے کی ناکام کوشش کرتی رہی لیکن شیخ حسینہ واجد نے گزشتہ چار مہینوں سے انڈیا ہائی کمیشنر کو وقت دینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ گزشتہ دنوں وزیر عظم عمران خان کا شیخ حسینہ واجد کو ٹیلی فون کرنا اور چین کو اسٹریڈیجک ائرپورٹ کا ٹھیکہ دینا بھارت کو مزید پریشان کیے جا رہا ہے جبکہ انڈیا ہائی کمیشنر مایوس ہو کر دھاکہ سے باہر چھٹی لے کر روانہ ہو چکی ہیں انہی خطشات کی وجہ سے انڈیا کی کوشش تھی کہ کسی طرح اس جگہ پر کنٹرول حاصل کیا جائے اور اس مقصد کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہاں پر ہندو کمیونٹی آباد تھی اور جس طرح کشمیر میں ہندو پنڈت فرار ہوئے اسی طرح یہاں سے بھی ہندو فرار ہو کر انڈیا ہجرت پر مجبور ہوئے تاکہ ہندووں کو واپس لا لا کر دوبارہ بسائے جائے جبکہ یہ علاقہ بنیادی طور پر مسلم اکثریتی علاقہ ہے جہاں پر بنگالی زبان کی بجائے سیلیٹی زبان بولی جاتی ہے یہ پہلے آسام کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن 1947 میں پارٹیشن کے وقت آسام کے گورنر نے یہ علاقہ مسلم اکثریتی ہونے کی وجہ سے مشرقی بنگال کو دینے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد سے آج تک یہ بنگلہ دیش کا حصہ ہے جبکہ سیلیٹ کے لوگوں نے پارٹیشن کے وقت پاکستان کو بھی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا سیلیٹ نامی جگہ نامور صوفیہ اور بزرگان دین کی بھی آماجگاہ رہی ہے اسی لئے یہاں کے لوگ اسلامی نظام کا نفاظ چاہتے ہیں اور اسلامی مومنٹ کے نام سے بھی وہاں پر تحریک شروع کر رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی اس علاقے پر خاص نظر ہے چونکہ یہ آسام کے بارڈر کے ساتھ متصل ہے اور چین بھی اب اس علاقے میں آ رہا ہے اسی لئے انڈیا کی پریشانی مزید دگنی ہو چکی ہے واضح ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے نئے باپ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب انڈیا نے بنگلہ دیش کو پیاز دینے سے انکار کیا تھا جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا نے یہ پابندی اس لئے لگائی کہ بنگلہ دیش نے نرسی اور سی اے پر سخت اعتراض کیا تھا اسی دوران پاکستان نے آگے بڑھ کر بنگلہ دیش کو پیاز ایکسپورٹ کرنے کا اعلان کیا جبکہ وزیر عاظم عمران خان نے بنگلہ دیش اور میامار کے درمیان مذاکرات کروانے اور لاکھوں روہنگیہ مسلمانوں کا مسئلہ حل کروانے کی بھی یقین دہانی کروائی تھی کیونکہ لاکھوں روہنگیہ مسلمان بنگلہ دیش میں آ چکے ہیں اور اوپر سے بھارت کی جانب سے آسام کے لاکھوں مسلمانوں کو شہریت سے محروم کیے جانے کے بعد یہ خطرہ مزید پیدا ہو گیا تھا کہ اب لاکھوں آسامی مسلمان بنگلہ دیش ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے اور آئے روز بنگلہ دیش کے بارڈر پر بھارت کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کر کے بنگلہ دیشیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا اسی وجہ سے بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان تعلقات شدید خراب ہو چکے ہیں جبکہ انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے فنگر فور سے پیچھے نہ ہٹنے پر اب ارونہ چل پردیش پر چین کی جانب سے فوج کشی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں اور گزشتہ روز انڈیا کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے جاسوس سیٹلائٹ جس کا نام ایمی سارٹ ہے اس کے ذریعے طبت کے مقام کا جائزہ لیا ہے تاکہ چینی فوج کی پوزیشنز کا جائزہ لیا جا سکے ریپورٹ کے مطابق چینی فوج ڈیپسنگ سمیت کئی علاقوں میں مزید پیش قدمی کرنے کا ارادہ کر رہی ہے جس کے بعد سیٹلائٹ کے ذریعے ویجوز لی جا رہی ہیں انڈیا کا مزید کہنا ہے کہ اس نے ریسارٹ نامی سیٹلائٹ کے ذریعے افریقہ کے ملک جیبوتی کی بندرگاہ کی بھی تصاویر لی ہیں جہاں پر چین کے تین جنگی بحری جہاز موجود ہیں جو انڈین اوشن کے لیے خطرہ ہیں جبکہ جیبوتی میں چین کا اس وقت سب سے بڑا غیر ملکی فوجی اڈا واقع ہے اور انڈیا کو یہ فکر بھی کھائے جا رہی ہے کہ جیبوتی کا فوجی اڈا چین کے لیے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلیٹی کا درجہ رکھتا ہے اور جنگ کی صورت میں جیبوتی کے فوجی اڈے کو استعمال کرتے ہوئے بھارت اور امریکہ کا میڈلیس میں ناتکہ بند کیا جا سکتا ہے جس سے انڈیا کا سمندر کے ذریعے تجارتی راستہ خطرے میں پڑ سکتا ہے دوسری طرف اہم خبر آ رہی ہے کہ پاکستان ائر فورس گلگل بلتستان میں موجود قادری ائر بیس پر جنگی مشکے کرنے جا رہی ہے پاکستان کے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے گزشتہ دنوں اس کردو میں ائر بیس کا دورہ کیا تھا جہاں پر انہوں نے اہم ترین میٹنگ کی اور ساتھ میں ملٹری ایکسرسائز کا جائزہ لیا جبکہ انڈیا نے واویلہ مچاتے ہوئے کہا ہے کہ چین اور پاکستان ٹو فرنڈ وار لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے جی ایف سیونٹین کو اس کردو اور لداخ کے قریب تینات کیا جا رہا ہے انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ کشمیر کی لڑائی کو عملاً چین اور پاکستان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے پاکستان کشمیر میں جبکہ چین لداخ میں کاروائی کر سکتا ہے ائر چیف مجاہد انور خان نے اس کردو میں جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان جیو اسٹریٹیجک ڈیولپمنٹ کا بغور جائزہ لے رہا ہے اسی طرح انڈیا نے ایک دوسری ریپورٹ میں یہاں تک دعویٰ کر ڈالا ہے کہ پاکستان لہ کے مقام سے محض سو کلومیٹر دور جنگی جہازوں کو تینات کر رہا ہے انڈیا کو خطر ہے کہ پاکستان جی ایف سیونٹین کا بلوک تھری ورجن اس دفعہ یوز کرنے جا رہا ہے جسے دسمبر میں پہلی بار لانچ کیا گیا تھا جبکہ اس تیارے میں چین کے جی ٹوینٹی اسٹل تیاروں کی بھی ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہے اسی لیے یہ تیارہ انتہائی ایڈوانس اسٹیج تک جا چکا ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کو اب محسوس ہوتا جا رہا ہے کہ آسام سے لے کر لداخ تک اس کا گھیراو کیا جا رہا ہے جبکہ حال ہی میں اقوام متحدہ نے ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق چھ ہزار سے زیاد دہشتگرد افغانستان میں پناہ گزین ہیں جنہیں پاکستان مخالف کاروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انڈیا کے علاقے کرناٹکا اور کیرالا میں دو سو کے قریب دہشتگرد اناثر موجود ہیں جو دائش کے نام سے آپریٹ کرتے رہے ہیں اور انڈیا سے بیٹھ کر حملوں کی منصوبہ بندی بھی کرتے رہے ہیں جبکہ ماضی میں انٹیلیجنس ریپورٹ بھی منظر عام پر آئی تھی جس کے مطابق دو ہزار چودہ کے آخر میں انڈیا کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیڈوال شام اور عراق کے خفیہ دورے پر پہنچا تھا جہاں فسے ہوئے انڈیا شہریوں کو نکالنے کی بات کی گئی لیکن خفیہ اطلاعات کے مطابق یہ ایک سیکریٹ دورہ تھا جس کا مقصد دہشتگرد تنظیموں کی قیادتوں سے رابطے کرنا تھا اس کے بعد انڈیا خفیہ ایجنسی رو نے کندہار میں دائش کو ٹھکانے فرام کیے تھے اور اس کے بعد کیرالا اور کرناٹکا میں بھی دہشتگردوں کا سیل بنایا گیا اقوام متحدہ کی موجودہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ اب دنیا بھارت کی دہشتگردی پر متعلق ہو رہی ہے انڈیا نے ایکسپوز ہونے کے بعد افغانستان پر اب دباؤ ڈال رکھا ہے کہ کسی طرح پاکستان پر دہشتگردی کا الزام ڈال کر اقوام متحدہ سے مداخلت کی اپیل کی جائے تاکہ بین الاقوامی فورس وہاں سے نہ نکلیں لیکن یہ تمام حربیں انڈیا کے لئے بے سود ثابت ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ کا اس اہم موقع پر ریلیز ہونا یہ بتاتا ہے کہ انڈیا خطے میں اب مکمل تنہا ہونے جا رہا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ